موسیقی 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 تحریک انصاف کی کمان لگتا ہے لگتا ہے بڑی ڈائنامک قسم کی شخصیت جناب اکبر ایس مابر صاحب کل ایک ای الیون میں ورکرز کنونشن کر رہے ہیں بڑی صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا کروڑوں اور داکھوں لوگ جو ہیں کیا بلکل ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے یا کیا سلسلہ ہوگا یا اور انہیں بلے کا نشان بھی شاید انہیں ہی مل جائے دفعہ ایک سوچ چوالیس کے تحت جلسوں کا نقاد کیسے ممکن ہے کچھ کے لیے ممکن ہے کچھ کے لیے نہیں ہے آج ہم نے دیکھا کہ جو ملتان میں ایک ورکر کنونشن پر چھاپا پڑا ایک اور بھی میں ابھی دیکھ رہا تھا ازاد امیدوار الیکشن کی بعد تحریک انصاف میں شامل ہو سکتے ہیں اب یہ ایک پیٹیشن پڑی ہوئی ہے سپریم لور آئی کورٹ میں اور وہ لے کر گئے ہیں ایک تحریک انصاف کے یہ ایک امیدوار اس کا کیا بنے گا اور الیکشن کیا معیشت اور سیاست میں استقام لے کے آئے گا بڑی امپورٹن سٹیٹمنٹ بڑی صاحب دی ہے آج بعد میں بات کریں گے اس پہ جناب خاکان عباسی شاید خاکان عباسی صاحب نے بڑی صاحب کیا خیال ہے ایک لیڈر کی جو کمی علی زفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں لہذا ہم اپنی گفتگو کو پوسٹ پون کرتے ہیں حضور مبارک ہوگا کہ ایک بڑی ڈائنامک لیڈرشپ آپ کو مل رہی ہے اکبر ایس بابر صاحب کی شکل میں کیا کیسے دیکھ رہے ہیں یہ کمان ان کے آتھ میں چلی جائے گی اور لاکھوں ساتھی ان کے ساتھ شامل ہوتے نظر آ رہے ہیں یا آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو ہم بڑا کلیلی یہ مینٹین کر رہے ہیں کہ وہ ممبر ہی نہیں ہیں نمبر دو ان کے اگر وہ الیکشن اگر ممبر ہوتے تو ضرور الیکشن لڑکے اگر وہ لے آتے اتنے لوگ لا سکتے ہیں امیان خان صاحب کے مقابلے میں تو بڑی اپسیت کریں وہ کوشش اس میں کوئی نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے جو ایشو یہ ہے کہ وہ چونکہ ممبر نہیں ہیں ان کو کوئی اور پارٹی بنا لینی چاہیے اور اس پارٹی میں اپنے سارے جو ہمارے ممبرز ہیں پی ٹی آئے کے وہ لے جائیں اور اس کو پارٹی کو بنائیں اور لڑیں پھر الیکشن ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن پی ٹی آئے کے ساتھ انٹیفیرنس جو ہے ان کی وہ درست نہیں اور برحال جب بھی الیکشن ہوگا تو دیکھیں گے انٹرہ پارٹی الیکشن جب ہوگا تو دیکھیں گے جو ممبر ہے اس کو اجازت ہے بلکل وہ پہلے بھی ہم نے الیکشن کرائے تھے اب بھی ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کے لیے اور اس میں اگر جو بھی ممبر احسان لے سکتا ہے اس کو پوری اجازت ہوگی کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالیں گے لیکن بیخال اکبر ایس بابر صاحب کیونکہ نمبر ون ممبر نہیں ہے اور اگر اپنا ممبرشپ ثابت کرتے ہیں وہ کسی فورم پہ جا کے تو پھر وہ کریں ہاں الیکشن لے آئے اپنا پینلز لے آئے اور اپنے ووٹ لے لیں اگر لے سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ السلام علیکم باہر سلام جی آپ فرما رہے ہیں وہ ممبر نہیں ہیں پاکستان کا تین لکنی منچ سپریم کورٹ کے بیٹھتے ہیں غالباً میری اطلاع کے مطابق طریقے انصاف کے کروڑوں ممبر ہیں کروڑوں ووٹر ہیں کم ہو بیچ تر اگر لاس ٹنگ دیکھ لیں اب انہوں نے دو سو چھا سڑ امید وار قومی ساملی میں کھڑے کیے چاروں صوبوں میں کیے وہ ممبر نہیں ہے اگر بارہ سار پہلے نکال دیا تھا تو پھر سپریم کورٹ نے اسے ایسے پارٹی بنا کے کیوں نہیں سنا آج تو انہوں نے فیصلے میں لکھا ہے کہ اپنی پارٹی کو بھی نہیں بتایا گیا بارہ تیرہ سار پہلے نکال دیا ہو تو کون میں کہنے لے نا ہاں ہاں دا میمان مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک جماعت کو اس کا صدر نہیں مانتا چیرمن نہیں مانتا چاروں صوبائی صدر نہیں مانتے سیکرٹی نہیں مانتے اور جماعت کا کوئی ممبر اس کو ممبر نہیں مانتا وہ کہہ رہا نہیں میں ممبر ہوں تو میں آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوگے کہوں کہ یہ گھر میرے ابے کا تھا میرے دادے کا تھا تو گھر کیا میرا ہو جائے گا پھر میں خیلے آپ نے میرے سے بہت بہتر طریقے سے ایکسپلین کر دیا ایشو یہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نبال کہا ہے کہ وہ فاؤنڈنگ ممبر تھے یا بہت پرانے ممبر تھے یقینی طور پہ وہ تھے ممبر تیرہ چودہ سال پہلے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے بعد بہت سا پانی گزر گیا اور بہت کچھ ہو گیا بہت سی تبدیلیاں آ گئیں وہ ممبر نہیں رہے اور دیکھیں ایک پلٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے وہ ایک ممبر پہ مشتمل ہوتی ہے آپ کو اگر پلٹیکل پارٹی پسند نہیں ہے تو آپ دوسری پلٹیکل پارٹی بنا سکتے ہیں کوئی ممانیت نہیں ہے آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی پلٹیکل پارٹی جو آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے جس کی کار کردگی آپ کو پسند نہیں آ رہی آپ اسی میں رہیں اور آپ کہیں کہ انسسٹ کرتے رہیں کہ میں ممبر ہوں نہیں علیہ صاحب مدارش میں کرنے لگو اگر یہ جو روایت ڈال دی گئی ہے جسے سیاسی جماعت خود ہون نہیں کرتی اس کے عددار ہون نہیں کرتے اس کے ورکر ہون نہیں کرتے اب سیاسی جماعتوں سے لیڈر آتے بھی جاتے رہتے ہیں دوسری جماعتوں میں بھی چلے جاتے ہیں کل کوئی بندہ بیس سال پہلے اٹھ کے کہے کہ جی نواز شریف اور ارکے ساتھ میں نے اور زیاء علاق نے نواز شریف کو کٹھا لیا تھا نواز شریف یا شباز شریف صدر نہیں ہے تو سپریم کٹ کے اس کے یا لیکچن کمیشن اس کے حق میں فیصلہ دے دے گا شباز شریف فارغ یہ تو بڑی اچھی بھی سال بن گئی ہے دیکھیں جی یہ جو ججمنٹ ہے نا فیصلہ ہے بھٹی صاحب میں آپ کو بتاؤں یہ ساری پلٹیکل پارٹیز کو ہانٹ کرے گا اگر یہ فیصلہ قائم رہا اور ریویو میں تبدیل نہ ہوا کیونکہ کل کو کوئی بھی اٹھ کے آ کہہ سکتا ہے سمپلی جا کے سپریم کورٹ میں ایک سٹیٹمنٹ دے دے کہ جناب میں میمبر ہوں یا تھا اور مجھے نومینیشن پیپر نہیں ملے اس لیے یہ الیکشن کو آپ کل ادم قرار دیں اور ایک پلٹیکل جماعت سے اس کا سمبل لے لیں تو مجھے صرف جا کے یہ سٹیٹمنٹ دینی ہے نہ مجھے کراس اگزیمنیشن ہونی ہے نہ مجھے کوئی ٹرائل کرنے کی ضرورت ہے نہ مجھے کوئی دوسری سائٹ پہ یہ در ہوگا کہ کوئی چھادت لے کے آئے گا میں سمپلی اپنی ایک سٹیٹمنٹ دوں گا اور اس کے بعد وہ پلٹیکل پارٹی یہ سمبل لے لیا جائے گا یہ ابھی اگر کوئی خوشی منا رہا ہے اس بات پہ تو پھر کل کو یہ عواز شاید رابطہ ہمارا جی جی عواز آری آپ کو علی بھائی اچھا علی بھائی میں ایک سبات کچھنا چاہوں گا یہاں آپ سے جب سپریم کورٹ نے کیا ان سے کوئی کریڈنشلز مانگے تھے انہوں نے کوئی اپنے کریڈنشلز پیش کیے ہیں اور وہ کوئی ویری فائی ہوئے ہیں کچھ ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نہیں اس کیس کو تو کوئی ایسا ہے آپ کے پاس دیکھیں جو لوگ آئے تھے ان کی ایک سمپل سٹیٹمنٹ تھی ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ میمبر ہیں انہوں نے کہا ہم میمبر ہیں ان سے پوچھا گیا آپ الیکشن لڑنا چاہتے تھے انہوں نے کہا بالکل ہم چاہتے تھے تو پھر ان سے پوچھا گیا آپ کا مسئلہ کیا ہے انہوں نے کہا گیا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں نومنیشن پیپرز نہیں دیے گئے اور یہ سٹیٹمنٹ آپ طور پر جو میمبر ہوتا ہے پی ٹی آئی کا میمبر اسے کوئی کارڈ ایشو کرتے ہیں آپ یا کیسے میمبر بنتا ہے یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا جو میمبر ہے وہ ایک رابطہ ایپ ہے ہماری ایک ریجسٹر ہے ڈیجیٹل ریجسٹر وہ ڈیجیٹل ریجسٹر میں سی ای ای سی نمبر آپ کا ڈالا گیا ہوتا ہے اور اس سی ای سی نمبر سے آپ جب کرتے ہیں اس پر ٹائپ اپنا نمبر سی ای ای سی نمبر تو آپ کا ایک کارڈ آ جاتا ہے وہ کارڈ آپ کا میمبرشپ کا ثبوت ہے وہ جو ڈیجیٹل میمبرشپ ریکارڈ ہے اس کے اندر آپ کا اگر نام شامل ہے تو آپ پھر ووٹر میمبر ہیں آپ ویسے میمبر نہیں بن سکتے جب تکہ آپ رابطہ ایپ کے اندر آپ کا ریجسٹر یہ ہے رابطہ ایپ میں ہے یہ بابر صاحب جی یہ رابطہ ایپ میں نہیں ہے آپ مجھے پڑی سمجھ نہیں آئی سر میں سٹوڈن لائیو میں بھی لیکشن لڑا کالج لائیو میں بھی پریس کلم میں بھی یوجے میں بھی ہماری ایک بقیدہ ممبرشپ ہوتی ہے فیز دیتے ہیں اس کی رسید ہوتی ہے پھر ووٹر لسٹ شپتی ہے اب میں جا کے پندرہ دن بعد جاتا ہوں لیکشن کمیشن میں اپنے ساتھ پندرہ بندے لے جاتا ہوں جن کے ہاتھ میں دس سال پہلے نون لگ کا جھنڈہ بھی پکڑا تھا تو میں شباز شریف کو کوئی ایسا وکیل بتائے جو میں چیلنج کروں کہ جی انہوں نے تو لیکشن کر رہا ہے مجھے پتا نہیں چلا سر امیدوار تو میں ہوں شباز شریف کیا میٹر کرتی ہے مرانہ ہاں کیا میٹر کرتا وہ تو صرف دو سو مقدمے ہی ہوئے ہیں صرف کروڑوں لوگ اس کو لیڈر ہی مانتے ہیں تو کوئی ایسا وکیل مجھے لے دے گا مسلم لیگ نون کی صدارت کوئی گرہ میری رحمائی کر دے اب تو آپ کو صرف جا کے کلیم کرنا ہے کہ آپ کسی پارٹی کے تھے اور اس پارٹی کا جو الیکشن ہے وہ نہیں ہوا آپ کو نومنیشن پیپر نہیں دیے گئے آپ جائیں گے تو اس کے بعد آپ کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ قبول ہونی چاہیے جس طرح یہ پھر درہ کلیر کرتا ہوں علی صاحب آپ میرے درہ فیوریٹ ہے اس لیے میں ماردہ میرے پاس کوئی رسموت نہیں ہے میں نے کبھی ممبرشپ لی نہیں میں نے کبھی پیسے بھرے نہیں مجھے پارٹی کی سو پرسنٹ قیادت مانتی نہیں ہے لیکن میں تکے سے کہتا ہوں نہیں مجھے بڑے تاکدر حرکوں نے لانچ کیا مجھے مانو تو کوئی ایسا وکیل مجھے ریلیف لے دے گا کہیں سے دیکھیں اگر تو آپ قانون کی بات کر رہے ہیں تو بالکل نہیں آپ اگر ممبر نہیں ہیں تو سب سے پہلے وکیل کو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میں آپ کا مقدمہ نہیں لے سکتا کیونکہ آپ پہلے ثبوت لے کے آئیں کہ آپ ممبر ہیں ابھی جس وقت آپ بات میرے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ اور اگر عدالت میں جائیں گے تو عدالت بھی یہی سوال پوچھے گی عدالت کہے گی آپ اپنا ممبرشپ پہلے ثابت کریں پھر میں آگے بات کروں یہ سوال ان سے کیا گیا تھا عدالت میں علی بھائی جی ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ ممبر ہیں انہوں نے کہا ہم ممبر ہیں اور بس اس کا کیا ثبوت ہے سر ممبرشپ میں کہوں منارہ پاکستان علی زفر صاحب کا ہے تو آپ کا تو نہیں ہو جائے گا اس کی کوئی ڈاکومنٹ ہوں گی کوئی ریجسٹری ہوگی کوئی پی سی ورن ہوگا پی ورن ہوگا میرا خیال ہے ثبوت دیکھتی ہیں عدالتے تو کہ نہیں دیکھتی اس کیس میں یہ پوچھنا کہ آپ کا جو رابطہ ایپ ہے جو ریجسٹر ہے ممبرز کا اس میں آپ کا نام درج ہے آپ کے پاس کارڈ ہے ممبرشپ کارڈ کیونکہ جو بھی ممبر ہے اس کے پاس ایک کارڈ ہے بقاعدہ اس کے اوپر پی ٹی آئی کا جھنڈا بنایا ان کا سین ایسی نمبر لکھا ہوتا ہے اور وہ ایک پروپر کارڈ کی شکل میں ہوتا ہے علی صاحب بہت کم میں نے ایک سوال کچھ نہ پہلے ہم لفٹ کراتے ہیں اس لئے کہ پریس کلپ کے الیکشن ہو رہے ہیں علی صاحب میں آپ سے رہنمائی چاہ رہا ہوں لہور پریس کلپ کے ہمارا ایک ممبر نہیں ہے وہ عدالت میں چلے جاتا ہے کہ جی میں ممبر مجھے الیکشن لڑنے دو عموماً یہ ہوتا ہے عدالت ہمیں لکھ کے بھیجتے ہیں آپ کا ممبر ہے کہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ہوتا تو ایدھر ایسے نہیں ہوا کہ انہوں نے جب وہ گے تو الیکشن کمیشن انہیں پی ٹی آئی کو لکھ کے بھیجتا بھئی آپ ایک ریجسٹر جماعت ہیں آپ کے دو دو ایک وزیر آدم رہے ہیں وزیر آلہ رہے ہیں تو آپ بتائیں یہ ہے کہ نہیں ہے آپ سے یہ ویرمکیشن کی گئی پی ٹی آئی سے دیکھیں بڑا انٹریسٹنگ بات آپ نے کی کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان فیکٹ یہ فیصلہ کیا ہی نہیں جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ لوگ گئے تھے وہاں ہم نے انتراز کیا کہ یہ ابجیکشن کی کہ یہ ممبر نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک طرح سے ہماری یہ بات مان لی کہ وہ ممبر نہیں ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے وہ نومینیشن پیپر والے ایشو میں گئی نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو ایک اور بات کی انہوں نے کہا آپ کا جو الیکشن کمیشنر تھا وہ درست اپوائنٹ نہیں ہوا تھا جس شخص نے الیکشن کرایا تھا وہ چونکہ درست تو پوائنٹ نہیں ہوا تھا اس لیے ہم آپ کا الیکشن نہیں مانتے لیکن سپریم کورٹ نے اس کی کیا تلیم کیوں درست نہیں تھا کیا وہ الیکشن کمیشن کو خود در پائنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ جی الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کہا کہ جو جنرل سیکٹری ہیں پی ٹی آئے کے وہ درست نہیں پوائنٹ ہوئے تو انہوں نے چونکہ پوائنٹ کیا الیکشن کنڈک کرنے والے کو اس لیے وہ جو الیکشن کمیشنر ہے وہ بھی درست نہیں اور الیکشن اس کے بارے میں یہ بھی لکھا کہ عصد عمر سے پہلے عمر عیوب سے پہلے عصد عمر تھے وہ بھی درست نہیں پوائنٹ ہوئے تھے تو الیکشن کمیشن اور پاکستان اپنے من مانی کر رہا تھا وہ اس کو کوئی عوضہ جو تھا وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کل کو وہ کہہ سکتے ہیں سمپلی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں کہ ہم آپ کے یہ جو عوضہ داران ہیں اس کو نہیں مانتے اس لیے انہوں نے جو بھی حکم فرمایا اس پہ آپ عمل درامت نہیں کر سکتے اور آپ نے جو کچھ کیا اس حکم پہ اس کو ہم کل عدم قرار دیتے ہیں تو ایک عجیب و غریب قسم کا ایک محول بن گیا ہے جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک طرح سے پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر بن گئی ہے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پوائنٹمنٹس کون سی درست ہیں اور کون سی نہیں ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون الیکشن کرا سکتا ہے کون نہیں کرا سکتا ہے علی صاحب گدارش ہے کہ ہمیشہ گواہ کی دیکھی جاتی ہے کہ یہ کوئی عام پیسے لے کے پھڑے پھڑے ڈالنے والا تو نہیں اللہ ماف کرے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ پیسے لے کے قرآن بھی اٹھا لیتے ہیں تو وہ جو الیکشن کمیشن ہے جو پشاور ہائی کورڈ گئے یا سپریم کورڈ گئے تو اس نے تو خود نوے دن میں الیکشن نہیں کروائے انہوں نے تو سپریم کورڈ کا حکم تھا چوبیس مہیکوں کے پی کے اور پنجام میں کروائے جائیں وہ حکم حدولی کی پر وفاق میں کی تو ایسا آدمی جس کے خود اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکا اور وہ یہ کہے کہ دوسرا الیکشن کمیشن ٹھیک نہیں ہے تو پنجامی دی مثال ہے آپ کسے جائی نہ تگل کرنو رہی نہ یہ مثال کا کچھ واسطہ کے ساتھ لنک نہیں ہے میں ویسے آپ سے رہنمائی لے رہا ہوں نہیں آپ کو رہنمائی کی ضرورت نہیں آپ درست فرما رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ ایک طرف تو ہم آئین پاکستان کی بات کر رہے ہیں آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ نوے دن میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دی کہ آپ نے نوے دن میں الیکشن کرانے ہیں لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کا آپ دیتے رہے ہیں ججمنٹ نہ ہم ججمنٹ مانیں گے نہ ہم آئین مانیں گے اور ہم کچھ نہیں کریں گے تو یہ ایک طرف attitude ہے constitution پاکستان کے آئین کے بارے میں اور دوسری طرف pti کے آئین کو اس طرح دیکھا گیا جیسے وہ ہے اور اس میں ایک ایک شک کو دیکھا گیا اور پڑھا گیا اور اس کے بارے میں بات کی گئی علی بھائی میں تھوڑا سب بات کو آگے بڑھاتا ہوں دو چیز تشنا نہ رہ جائے ایک تو مشکل ہے ایک وان فارٹی فور جو ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے سیلیکٹیولی اپلائی ہو رہی ہے دوسرا جو ایشو ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوگا اگر آپ کے ازاد جیت کر آتے ہیں تو ان کا سٹیٹس کیا ہوگا کیا وہ پارٹی کے ساتھ اسوشییٹڈ رہیں گے آج یہی بات سپریم کورٹ نے بھی کہے گی جناب وہ کیسے میمبر ہیں جن کے پاس اپنا وہ نہیں ہے انتخابی نشان بھی نہیں ہے تو میرا خیال میں یہ بھی پہلی دفعہ پاکستان میں تاریخ رکم ہوگی دیکھیں جی میری جو ریڈنگ ہے قانون کی وہ تین قسم کی کینڈیڈیٹس ہیں ایک تو کینڈیڈیٹ ہے جو کہ پارٹی کے سمبل پہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ تو پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں دوسرے کینڈیڈیٹ دوسرے قسم کے ہیں جو بلکل ہی آزاد ہیں جو کسی پارٹی سے ان کا میمبرشپ نہیں یا کسی پارٹی سے منسلک نہیں ہے وہ وہ ہیں بلکل آزاد میمبرز وہ جب الیکشن ہو جائے وہ کسی بھی پلٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں تیسرا جو ایک کینڈیڈیٹ ہے وہ کینڈیڈیٹ ہے جو نومنی ہے ایک پارٹی کا لیکن وہ پارٹی کے سمبل پہ نہیں لڑ رہا وہ اپنے انڈیویجیل سمبل پہ لڑ رہا ہے لیکن وہ ہے نومنی پارٹی کا وہ منسلک ہے پارٹی کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ میں پارٹی کا ہی کینڈیڈیٹ ہوں اور لوگوں سے وہ ووٹ بھی پارٹی کے نام لے رہا ہے یہ جو تیسری کیٹیگری والا کینڈیڈیٹ ہے اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ پارٹی کا نومنی کینڈیڈیٹ ہے اور وہ پارٹی کے دسپلن کے تابع ہوگا یہ ہیں تین میرے مطابق کیٹیگریز جو قانون میں بنائی گئی ہیں ہم نے ساری عمر الیکشن کور کی ہے الیکشن مومن الیکشن مہیم اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ کوئی بھی سیاسی جماعت اپنا منشور لے کے عوام کے پاس جاتی ہے وہ سوال کرتے ہیں انہیں جواب دیتی ہیں ادھر پہلی دفعہ الیکشن سے چند دن پہلے صرف ایک جماعت کے لیے دفعہ ایک سو چوتالیس لگا دی اگر وہ کینڈیڈیٹ بچا رہے ہیں اپنے پاس نہیں جائیں گے کوئی ورکر نہیں کرائیں گے کوئی جلسہ نہیں کرائیں گے کوئی ریلی نہیں کرائیں گے تو پھر وہ اپنا پیغاب کیسے بچائیں گے دوسرا دوسرا جب ایک سو چوتالیس لگائی گئی دفعہ جس وقت ہوم سیکٹری صاحب نے آئین اور قانون کی علمداری کی اس وقت محترم نواز شریف اور مریم صاحب ایک گلی میں ریلی نکال رہی تھی بہت بڑی گلی تھی کچھ تقریباً پانچ سات آٹھ دس فٹ گی تو کیا یہ اس میں نہیں ہوتا ایک سو چوتالیس اور چار سو بیس میں فرق کیا رہا گیا دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہی تو ڈسکرمنیشن ہے لیکن آہ میں بھٹی صاحب آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹھیک ہے یہ ڈسکرمنیشن ہے قانون کی خلاف ورزی ہے سیلیکٹیولی آہ سیکشن وان فورٹی فور لگایا جا رہا ہے تاکہ پی ٹی آئی اپنی ریلیز نہ نکال سکے لیکن آہ اس کا فائدہ ایکچولی آہ ہماری کیمپین کو پی ٹی آئی بڑھ رہی ہے کیونکہ آپ کسی کو بے وکوف نہیں بنا سکتے یہ نظر آ رہا ہے سب کو کہ سیکشن وان فورٹی فور سیلیکٹیولی اگر لگ رہا ہے تو کس کو روکنے کے لیے لگ رہا ہے سمبل اگر لیا گیا ہے تو کس پرٹیکلر پارٹی کا لیا گیا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کو اتنے غور سے دیکھا گیا ہے تو کس پرٹیکل پارٹی کو آہ کو وٹمائز کیا جا رہا ہے اگر اگر ایک ریلی کر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا اقدام نیچے گر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے خرابی آ جاتی ہے سلو ہو جاتا ہے تو کس آہ جماعت کی سوشل میڈیا کیمپین کو آہ نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور جتنا یہ ہو رہا ہے اتنی سمپتی ایکچولی بڑھ رہی ہے اتنی ووٹ بینک بڑھ رہا ہے ایک آخری سوال دفعہ ایک سو ستالیس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے ایک علاقے میں پانچ لاکھ ووٹر ہے تو ایک آدمی ایک کینی ڈیٹ ہر گھر میں ایک ایک دن ملے پندرہ پندرہ منٹ تو پانچ لاکھ تو پانچ سال لگ جائیں گے کہ وہ مجارہ اپنا حلقہ نہیں کور کر پائے گا لیکن یہ ہوم سیٹری سے بڑے اقل مند ہے یہ چاہتے ہیں من ٹو ون ووٹر اور کینی ڈیٹ ہو لیکن پانچ لاکھ ووٹر کے پاس جانا اثار کام ہے دیکھیں ہوگا یہ دیکھیں میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ سنڈے کو ایک کال دی گئی ہے کہ اب جو جو کینیڈیٹس ہیں وہ اپنی الیکشن کیمپین کو اوپن لی کر دیں دار اور خوف کے بغیر اب ٹیسٹ آئے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی اور میرا خیال ہے اگر آپ سوو موٹو پاور دیکھیں عدالتوں کی تو اس کا بھی ٹیسٹ آئے گا کہ کیا اگر اب بھی ریسٹ کیا جائے جو کینیڈیٹس ہیں یہاں ریلیز روکی جائیں جو سب نظر آئیں گی تو پھر اس پر الیکشن کمیشن کا کیا ایکشن ہوگا اور کوٹس کا کیا ایکشن ہوگا یہ ایک بہت اہم دن ہے میری نظر ہے علی بھائی ایک اور کیونکہ آخری کم وقت ہے یہ تو آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ آپ کا نکتہ نظر کیا ہے کہ یہ آپ کے کینیڈیٹ ہوں گے اور یہ ایک تیسری کیٹیگری کی اپنے بعد اب سائفر کیس میں جو پرنسپل سیکریٹری ان کی جو شہادت آئی ہے اور پھر اصد مجید صاحب نے جو کل ایک ان کا بیان بھی آیا ہے اس کے بعد اب اس اس کیس کی کیا مستقبل نظر آتا آپ کو یہ مثل ایک کیس تو اب کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے ان سٹار وٹنسز سو کالڈ سٹار وٹنسز کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اور گواہی ہے اس کے بعد کیونکہ آہ اس میں اب کوئی جو کنیکشن ہے ایک جرم کے ساتھ وہ جو بنایا گیا تھا چارج شیٹ میں اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ان سٹیٹمنٹس کا تو میرا خیال ہے کہ یہ جس طرح جس طرح آپ زیادہ گواہیاں دیکھیں گے اور جس طرح اور پھر ان کی کراس ایزیمنیشن ہوگی تو آپ کو اور ایک اور بات ایک اور بات تشنہ رہا جائے گی توشہ خانے میں اس مہر نے جو بھی مہر تھا وہ اس کے کریڈینشل کا مجھے نہیں پتا اسے تصویر دیکھ کے بتا دیا یہ تین عرب کے تھے توشہ خانہ کا جو آج یہ بڑی اچھی بات کی تھی ایمان خان صاحب نے کہ ایک ایسا چھکا مارنے کی کوشش کی ہے جو کہ گراؤنڈ سے بہر چلا گیا ہے کیونکہ کہاں الزام تھا کہ جو پورا کیس بنا ہوا تھا کہ شاید وہ کچھ کروڑ ہوا روپے کا ہے وہ جس شخص نے بھی اپریز کیا تصویر دیکھ کے اس نے شاید اس کو تین سو کروڑ بنا دیا میں خیال ہے اتنی مہنگی تو کوئی چیز آج تک پورے دنیا میں اتنی مہنگی گھڑی میں بھائی بھائی it is always a great pleasure to have you on the show بڑی ایک متدل اور بڑی گہری اور بصیرت افروض باتیں آپ کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور واپس آئیں گے تو بات کریں گے خاکان اباسی صاحب کو الیکشن کے نتیجے میں عدم استحقام کیوں نظر آ رہا ہے ہمارے سابق وزیراعظم بھی ہیں اور ایک پارٹی کے بہت بڑے سٹال وارٹ ابھی تک تو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک بریک کے بعد خبر میں ایک بار پھر خوش آمد ہے جی بھٹی صاحب اب بہت سی باتیں تو کی ہیں ہمارے ساتھ علی زفر صاحب میں جو پریکٹیکل پرابلمز ان کو آ رہے ہیں لیکن شاید خاکان اباسی صاحب آج کل بڑی مختلف لائن لے رہے ہیں اگر آپ سر سنتے ہیں وہ کیا کہہ جماعت پاکستان میں ایک زیادہ جماعتیں نہیں بنیں گی کیونکہ جو آج تین بڑی جماعتیں ہیں یہ ناکام ہو چکی یہ عوام کے مسائل حال ان کے پاس نہیں ہیں نہ وہ سوچ ہے نہ وہ فکر ہے جماعت بنے گی تو اپنی ساسل کا فیصلہ جو ہے یہ الیکشن کے بعد کریں یہ الیکشن کا جو ملک کو انتشار اور خرابی کے علاوہ کچھ نہیں دے گا کم از کم اس برائی کے اندر میں نے حصہ نہیں ڈالا بھٹی صاحب وہ یہ جو انہوں نے پارٹیوں کے بارے میں تو کہا وہ سنا آپ نے مگر ایک بات جو کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ملک کو انتشار دے گا سابق پرائیم پرائیم منسٹر رہے ہیں پاکستان کے اچھا کائش صاحب نہ صرف سابق پرائیم منسٹر رہے ہیں اور محترم سابق پرائیم منسٹر نواز شریف کے نہایت قریب ترین لوگ رہے ہیں اتنے قریب تھے کہ جب انہیں لاؤر سے نواز شریف صاحب کو نحل کیا گیا تو شاہد حکان باکسی صاحب کو پرائیم منسٹر بڑھا رہا کیا تو انہوں نے کہا مجودہ الیکشن کا مقصد مزید انتشار پھلانا اور خرابی کرنا ہے دیکھیں کائش صاحب جب آپ ایسے الیکشن کریں گے جس میں لیائیول پرائیم فیلڈنگ نہ ہوگی اور ایک اقلیت میں جو لوگ ہیں بہت اقلیت میں انہیں اکثریت ثابت کرنے کی انہی لوگوں کی حد تلفی کریں گے تو وہ انتشار کی وجہ ہی بادیو نظر میں بنے گی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اداروں سیاست میں جوڑ توڑ کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں تو گدارش یہ ہے کہ ان حالات میں الیکشن کی آگے کریڈیبلٹی نہیں ایک جماعت سے اس کا نشان چھیل لیا گیا خود بلاور بٹو جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمین ہے وہ کہنے لیول پلائنگ فیلڈ نہیں لارلے کو لایا گیا ہے اسے ریلیو دیا گیا ہے تو یہ تو الیکشن سے پہلے اتنے ہی دیکھیں الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے مطابق متنازہ سیاسی جماعتیں متنازہ بیروکریسی ساری کی ساری متنازہ فیصلے متنازہ اگر ان حالات میں متنازہ کی جمع کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتا ایسے الیکشن کراتے ہیں اس کا فیصلہ بھی بادی النظر میں متنازہ آتا ہے تو یقیناً شاہدہ کانباسی کی اس بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں اس سے انتشار پھیلے گا اور مزید قرابی ہوگی ایک بات میں نے ٹکٹر اور بھی سنا تھا یار اگر ہمارے پاس ان کا وہ سوٹ ہو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے اگر کسی کو جو ہے حکومت جو نگران حکومت امپوز کرتی ہے اس طرح کی بات بھی انہوں نے کی تھی میں نے سنی ہے بتا نہیں اب ہمارے پاس آیا یا نہیں ہے لیکن بہرحال ایک بات انہوں نے اور کیا کہ یہ کسی چوتھی پارٹی کی اشارہ بھی وہ دے رہے ہیں کہ یہ تینوں پارٹی تو ناکام ہوگی دیکھیں یہ ان کا حق ہے چوتھی پارٹی نہیں پارٹی ہیں تو غالبا ایک سو تھیتر ہیں یہ بھی بنا لیں سٹیم پارٹی ہیں کہہ لینا آپ میں ان نظر میں وہ جسے الیکشن کمیشن پارٹی نہیں مانا یہ ان کو بھی پارٹی کر رہے ہیں یعنی کہ طریقے انصاف انہوں نے آج کہا اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا جہاں نون لیگ کھڑی ہے یعنی کہ سہاروں کے ساتھ آنے والی سیاست کو میں نہیں مانتا تو یہ ایک اچھی بات ہے اگر ماضی میں بھی کچھ ہاروں کے ساتھ آتا رہے تو وہ غلط ہے اب بھی آنا چاہ رہا ہے اکثریت کو آپ اقلیت میں بدلیں گے اور اقلیت کو اکثریت میں مسلط کریں گے تو جو ملک میں دمے استقام ہیں جو آپ کی ایکانومی ہے جو اب خود حکومت جو نگران ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی اتنے خدا نہ خاستہ دہشتگرد آگئے یاں ٹیری صرف ہو سکتا ہے تو ایسے میں کیوں متنازہ آج ہم نے ایک پکڑا بھی ہے یہ دیکھو رہا کچھ چاہیے میں بھٹی صاحب میں ایک بات کر رہا تھا میں ابھی فکر نکال رہا تھا کہ انڈیا میں چھاسی ریپ ایک دن میں ہوتے ہیں ایٹی سکس یعنی ڈلی کو ریپ کا داروکہ اوہ یار اپنے کو کام کرو ادھر ضرور تم نے آنا ہے دیکھیں قاضی صاحب خزاروں ہوتے ہیں اور بھارت کی وجہ سے پاکستان کی پاک فوج پولیس اور عوام کی اسی ہزار شخصات کے ہوئی ہیں ہم نے ایک طویل عرصہ دہشتگردی کے خلاف جہاد کی ہے پاکستان کی افاج نے پاکستان کی حکومت ہونے چاہے وہ کوئی بھی نہیں ہے بشمول عام لوگوں کو اب یہ پھر دہشتگردی سے باز نہیں آتے مجھے سمجھ نہیں آتی یوں این او بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی دہشتگردی پاکستان میں ہونے والی پہلے گلووشر پکڑا گیا اب پھر ایک نیا نیٹ ورک پکڑا گیا اور خدا رہاستہ یہ نہ پکڑا جاتا تو ہو سکتا ہے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے بچہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے مگر بات یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے بڑی فیل ہوئے ہیں ہم بھی اور ہمیں کوئی اتنی فخر نہیں چاہیے اپنے اوپر مگر ہم نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ کسی مندر کو گرا کے وہاں پہ مسجد بنائی اور اسے الیکٹرل ایشو کی طور پر استعمال کیا ہو اب اگلا الیکشن آ رہا ہے تو رام مندر میں جا کے بیٹھے ہیں سارے اور اس کا افتتہ ہو رہا ہے تو میرے خیال میں اس پہ کچھ شرم ہی آ جانی چاہیے کسی کو بہرحال ایک بریک ہے بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے اور معیشت میں استحقام کی بات بھی کریں گے اور بہت سے ہمارے جو ادارے ہیں وہ کتنے کتنے کرزوں تھلے دبے ہوئے ہیں اس کی بات بھی کریں گے کیونکہ یہ کبھی الیکٹرل ایشو نہیں بنانا اس کو کوئی کوئی ایڈریس کر رہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک بڑی صاحب میں آپ کو مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ایک سار سنواتا ہوں پھر آپ کا کمنٹ لیتا ہوں سنائیے کچھ جماعتیں آج کل پنجاب میں ایسی بھی آئی ہوئی ہیں جنہوں نے پندرہ پندرہ سال ایک صوبے میں حکومت کی ہے آج پوچھو کہ پندرہ سال میں پندرہ منصوبے گنوا دو تو کچھ بھی نہیں ہے بتانے کے لیے پنجاب میں آکے نواز شریف پر تنقید کرتے ہیں یہ نہیں پتا کہ پنجاب نواز شریف پر تنقید نہیں سنتا کی بٹی صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ادھر کوئی منصوبے نہیں ہے اور یہاں پہ میاں صاحب جو ہے وہ ابھی بہت کہتے ہیں پندرہ منصوبے بھی گنوا دے ہمیں تو پندرہ تم میرا نہیں خیال کرتے ہیں کہا تو وہ ٹھیک ہی نہیں ہے کیڑے وہ کی ہویا تو کئی پی کی اچھا کادی صاحب یہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں محترمہ مریمہ میں خیال میں کئی پی کی طرف اشارہ تھا نا پندرہ سال سے تو گورنمنٹ وہاں پہ کے نہیں کوئی پہ اچھا بلاول بٹو صاحب بھی تو ہے نا تو یہ تو غالبا بلاول محترمہ شہید بیندین بٹو کے مدار پر گئی تھی آہ گئی تھی تقریر میں گئی تھی تو آصف علی زرداری اور بلاول صاحب ان کے گھر آئے تھے اور دوسرا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے دوزار بائیس میں تو یہ تو اسمبلیوں کو خلائی مخلوق کہہ رہے تھے یہ رضائن دینا چاہ رہے تھے یہ سٹیٹیجی تو عدم اعتماد کی عدم بلیکشن ہے نا بلیکشن کی لڑائی ہے آصف علی زرداری صاحب کی چی تو ان کے ساتھ ملکے حکومت ہے یہ دیکھیں یہ سندھ میں بیٹھے ہیں اگر وہ اتنے ہی برے تھے بلاول صاحب اگر پیپلز پارٹین اتنی ہی اس نے کام ہی نہیں تھا کیا تو آپ نے ان سے اتخاد کیوں کیا اور ایک پاپولور جماعت کو ختم کیوں کیا اس کا جواب آپ مجھے دے یہ تو کنوینیس کی بات ہے نا اس وقت جو ہے پہلے کہہ رہے تھے پیٹ پھاڑیں گے پیٹ پھاڑتے رہے ایک دوسرے کا یہاں پہ شامیانہ لگا کے بیٹھ گئے تھے یہ وجہ کیا ہوئی کہ جب آپ نے مل کے ایک طریقہ انصاف کو گرائے اور اس کے ساتھ چودہ جماعتیں ملائی اب کہہ رہی ہیں کہ پنجاب سنتا ہی نہیں نواز شریف کے بارے میں تو جب آصف علی زرداری نے کہا تھا نواز شریف دھرتی کے نصور ہے اس کے سلا جاؤں کی مجھے یہ بتا ہے اور اب یہ یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں ہم تو نہیں بتا سکتے ہیں یہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی یہ بابر کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی لڑائی بڑی جہنون ہے یہ کوئی جہنون جہنون لڑائی نہیں ہے یہاں پہ جو ہے وہ سیلیکشن ہی ہونی ہے جس کا اشارہ آج شاید خاکان عباسی صاحب نے کر دیا ہے ٹھیک ہے موج کریں ابھی جب تک آپ کے آتھ میں یہ سب کچھ صاحب آپ جیسے دانشور اور غیر جانے دور ہلکے کہہ رہے ہیں کہ زیادہ امیدوار ازاد جیتیں گے انہوں نے کل کو اگر نون لیگ کے ساتھ اور پیپل پارٹی نے مل کے یہاں پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ جماعتیں مل کے بنائی تو پھر یہ بیان کہاں جائے گا ان کا پھر یہ سٹینڈ کریں نہیں ان کو جائی ہوں گے وہ ابھی تو جو علی لفظ یہ دونہ تقریر ہے یہ بلاول اور مریم صاحبہ ہی ہیں اگر میں اگر میری آئی سائی ٹھیک ہے تو بلکل 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 وہی ہیں وہی ہیں وہی ہیں نہیں مطلب مریم صاحبہ نے کون سے رنگ کے کپڑے مہنے ہیں بلو نظر آ رہا آپ کو اور بلاول صاحب نے ریڈ ریڈ کیا ہے تو انہیں پہ بیسے پنجاب پہ آنے پہ اتراز نہیں کرنا چاہیے دیکھیں پیپلز پارٹی ظلفکار علی بٹو نے لاہور میں بنائی تھی بلاول بٹو کا حق ہے کہ نہیں حق آپ سمجھتی ہے کمپین چلانے کا نہیں نہیں اس میں بات نہیں وہ انہوں نے یہ 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 رائے دیئے کہ پنجاب میاں نواز شریف صاحب پر تنقید نہیں سنتا پنجاب بٹی صاحب میرے اے میں ارز کرتا ہوں لاہور دنیا کے تین گندے ترین شہروں میں آ گیا کیسے اس میں ال ڈی اے کا ہاتھ تھا وہ کس کے نیچے تھی یہ قبضہ گروپ کون کے ہاتھ میں آپ نے جو دیا اور یہ جو آپ نے ٹرانسپورٹ کی پالیسی بنائی اسے دنیا کا خوبصورت گندہ ترین شہر بن گیا تو تنقید کیوں نہیں ہو سکتی میں نون لیگ ایک بڑی جماعت ہے میں آج بھی تسلیم کرتا ہوں لیکن مجھے اتنا دکھ ہوا قادی صاحب عطا تارر صاحب نے ان کے لیے بڑا بولڈ بولے نون لیگ کے لیے نواز شریف صاحب کے لیے کیا بولا کہ جی مریم نواز گروہ نے کہا کہ یہ آہن چودری کے بارے میں بڑا ہی سخت ڈرگ کی کوئی بات کی لیکن اب نون لیگ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ آہن چودری کو ٹرگر دینے پہ مجبور ہو گئی اور حافظ کیا نام تھے ہمارے دوست تھے بڑے پیارے وہ جو ان کے کینیڈیٹ سے اس کو ونڈرہ کر لیا مقی صاحب دیکھیں نا اگر آپ کو سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کا فیصلہ پسند آ جائے تو عزت ماب جچ صاحب ہو جاتے ہیں ورنہ آپ جو ہے کہیں صاحب چائب نہیں ہے میں نے عطا تارر صاحب نے جو آہن چودری کے بارے میں کہا تھا نا وہ سنا تھا مسلم لیگ نون کے پاس اب اتنی سکت بھی نہیں رہی کہ لاہور میں تیرہ امنہ کے کینیڈیٹ کھڑے کرے دو انہوں نے کینیڈیٹ ہی نہیں کھڑے کی اپنے کیا وجہ آئی ہے میں خیال میں استحقام کو دیئے نا نہیں آہن چودری کا تو نہ ووڈ بینک ہے نہ نواز شریف کے ساتھ ان کو چھوڑ دیا اور اب بھی وہ ہیں استحقام پارٹی کے کینیڈیٹ تصویر نواز شریف کے ساتھ لگا یہ ساتھ اتا تارر وہ میں نے بلکہ وہ پمپلٹ دیکھا یا کیا تپلے کار اتا تارر کرنے سی ہوئے میں نہیں منشان بنشورت لے لی پتہ نہیں کس کو کہہ رہے تھے مجھے نہیں بتا کیا نہیں لینی منشان بنشورت نہیں لینی مجھے لگا کہ وہ بول رہی ہے کئی دفعہ خموش تصویریں بھی بولتی ہیں آپ یہ بات مزاق سمجھ رہے ہیں آپ نے سیاست نہیں کی زیادہ نہیں میں سیاست نہیں کرتا بڑی صاحب لیکن سوال یہ زیادتی کرتے ہیں یہ دیکھیں اتا تارر نے بہت عمد کی اب ان کے مقابلے پہ بلاول صاحب ہیں اب کیا مریم نواز صاحبہ اتا تارر صاحب کو ووڑ دیں گی کہ بلاول صاحب مازی کے سوٹ سن لیتے ہیں آپ کی بات کل چلے آجا نہیں آجا اب ٹائم نہیں ہے سوری میں معافی چاہتا ہوں یہ کیا کہتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ جب سیاست نظریات سے آری ہو جائے اور مفادات اور مالیات کے گرد گھومیں تو پھر روز زبانیں بدلتی ہیں رویہ بھی بدلتے ہیں اور لوگ خجل اور خوار بھی ہوتے ہیں جس طریقے سے اس ملک کے زیادتر لوگ ہو رہے ہیں اس امید اور دعا کے ساتھ کہ کوئی اچھا دن تلو ہوگا آپ پتہ نہیں اکبر ایس بابر صاحب اس ملک کی تقدیب بدلیں گے یا کون بدلے گا ایک امید رکھتے ہیں باراللہ اس امید پہ ہی آج ہفتے کا آخر پروگرام ختم کرتے ہیں کے لیے ہفتے پھر ملیں گے اللہ حافظ